دوستو نمشکر جب بھی راہل گاندی کا کیس کسی بھی کورٹ میں آتا ہے تو جنتہ میں اچھکتہ بڑھ جاتی ہے اور بڑھنا بھی باجیب ہے کیونکہ اپوزیشن پارٹی کے ایک سینئر لیڈر ہونے کے کارن جو بھی گھٹنا کرم کسی بھی امپورٹنٹ پولٹیکل لیڈر کے ساتھ ہوتا ہے جنتہ میں اس کی دلتس بھی بڑھ جاتی ہے اب ایک امپورٹنٹ کیس آیا ہے وہ بومبے ہائی کورٹ میں ہے اس میں جانے سے پہلے ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ راہل گاندی کے ساتھ جس طرح سے نیائے پرکریہ چل رہی ہے کیا وہ راہل گاندی کے فیور میں جا رہی ہے یا راہل گاندی کے اگینسٹ میں جا رہی ہے اس سمیہ قریب بارہ ڈیفیمیشن کیس ہیں جو راہل گاندی صاحب کے خلاف چل رہے ہیں میں بریفلی آپ کو وہ بارہ کے بارہ ہائی لائٹ کر دیتا ہوں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے نبیدن ہے کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کر سکتے ہیں اس چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں دوستو سب سے پہلا جو کیس ہوا تھا راہل گاندی کے خلاف جو ڈیفیمیشن کا کیس ہوا تھا دو ہزار چودہ میں اس کا مطلب پچھلے آلماس دس سال سے ڈیفیمیشن کے الگ الگ کیس راہل گاندی کے خلاف فائل ہوا ہے دو ہزار چودہ میں جو کیس فائل ہوا تھا اس کی جو ہیئرنگ تھی کل بومبی ہائی کورٹ میں اس پہ میں ڈیٹیل میں بعد میں آؤں گا لیکن یہ کیس تھا کہ مہتمہ گاندھی کی ہتیا کے پیچھے رسس کا ہاتھ تھا اس بات اس اسٹیٹمنٹ کے بعد رسس ورکرز نے راہل گاندی کے خلاف بھیونڈی کورٹ میں کیس درج کیا تھا دو ہزار سولہ میں بھی اسی طرح کا ایک کیس راہل گاندی کے خلاف ہوا تھا جہاں پہ راہل گاندی نے یہ کہا تھا کہ آر ایس ایس کے لوگوں نے انہیں بار پیٹا کی مونسٹری میں جانن نہیں دیا مونسٹری میں اور اس کو لے کے آر ایس ایس نے کہا کہ ہم نے کبھی ان کو نہیں روکا ہے لیکن یہ آر ایس ایس کو بدنام کر رہے ہیں اس لیے آسام میں ایک اور کامروب جلے گوہاتی کے اندر ایک کیس اور فائل ہوا دو ہزار اٹھارہ کے اندر راہل گاندی نے رافل ڈیل کو لے کے کافی باتیں کہی تھی اس کو لے کے جب نرندر موڈی کا نام انہوں نے لیا کہ موڈی نے پیسے کھائے ہیں کرپشن ہوا ہے وغیرہ وغیرہ تو دو ہزار اٹھارہ میں ایک بیجے پی لیڈر نے بومبے میں راہل گاندی کے خلاف ڈیفرمیشن کیس فائل کیا اس کے بعد ایک اور ایمپورٹڈ دو ہزار اٹھارہ کا کیس تھا جب راہل گاندی نے یہ کہا کہ گوری لنکیش کے مرڈر کے پیچھے رسس کا ہاتھ ہے رسس کے کارن ہی یا رسس کے لوگوں نے ہی گوری لنکیش کا مرڈر کیا ہے اب سوال یہ آتا ہے کہ ایک اور جب ڈیفرمیشن کیس ہوا اور یہ بات ہوئی تھی اٹھارہ میں اور یہ کیس فائل ہوا بومبے میں پھر ایک راچی میں کیس فائل ہوا راہل گاندی کے خلاف دوزار اٹھارہ میں جہاں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگین آر ایس ایس جو بی جے پی کے خلاف انہوں نے اپنی ایک انٹرنل میٹنگ میں سٹیٹمنٹ دیا تھا جس کو لے کے وہاں پہ ایک کیس فائل ہوا اس کے بعد پھر ایک کرمیشن کیس فائل کیا گیا دوزار انیس میں راہل گاندی کے خلاف جب انہوں نے موڈی سرنیم کو لے کر ریمارکس دیئے دوزار انیس میں ہی پٹنا میں ایک کیس فائل ہوا جس میں سوشیل موڈی جو بی جے پی کے لیڈر ہیں انہوں نے کیس فائل کیا یہ کہہ کے کی راہل گاندی نے پھر ایک بار جو موڈی سرنیم ہے اس کا اپمان کیا ہے دوزار انیس میں ایک کیس اور فائل ہوا اور راحل گاندی کے خلاف وہ تھا بی جے پی کے جو اس سمیں پریزیڈنٹ تھے امید شاہ ان کو انہوں نے کہا تھا کہ مرڈر ایکیوزڈ اس کو لے کے ایک ڈیفیمیشن کیس فائل ہوا تھا احمد آباد میں بعد میں ہائی کورٹ نے اس کے اوپر ایک سٹے دے دیا تھا پھر دوزار انیس میں ایک کیس اور فائل ہوا تھا جب یہ راحل گاندی نے ایکوزیشن لگایا تھا کہ ڈی مونٹائزیشن کے سمیں امید شاہ نے منی لانڈرنگ کی تھی احمد آباد ڈیسٹرک کوپرٹیو بینک کے ماتھیم سے تو ایک اور ان پہ ڈیفیمیشن کیس فائل ہوا اسی طرح سے دو ہزار بائیس میں راحل گاندی پہ ایک اور کیس فائل ہوا جب انہوں نے ساورکر کو لے کے اب شبدوں کا استعمال کیا اور انہوں نے کہا کہ گھبرا کر ساورکر نے انگریجوں سے مافی مانگ لی تھی اس کو لے کے تھانے کورٹ میں ایک ڈیفیمیشن کا کیس راحل گاندی کے خلاف فائل کیا گیا تھا دوہزار تئیس میں یوکے ٹرپ میں مارچ میں راحل گاندی نے ساورکر کے خلاف جو آروپ لگائے تھے اس کو لے کے ساورکر کے جو گرنڈ نیفیو تھے انہوں نے پونہ میں راحل گاندی کے خلاف ایک ڈیفیمیشن کیس فائل کیا دوہزار تئیس میں ایک بار پھر حریدوار میں راحل گاندی کے خلاف ڈیفیمیشن کیس فائل ہوا اور وہ تھا کہ اکیس بھی شتابدی میں جو کورو ہیں وہ آر ایس ایس ہے اس کو لے کے ایک کیس اور فائل ہوا تھا اب دوستو قریب اس سمیہ بارہ کیس ایسے ہیں جو راحل گاندی کے خلاف الگ الگ کوٹس میں چل رہے ہیں اب سوال اس بات کو لے کے آتا ہے کہ یہ ستھی کیوں بنتی جا رہی ہے راحل گاندی کیا habitual offender ہیں بہت سارے دیشوں میں اگر کوئی بھی ویقتی repeated offense کرتے پایا جاتا ہے اور تین سے زیادہ اگر offense وہ کر جاتا ہے تو اس کو habitual offender declare کر دیا جاتا ہے راحل گاندی کے صاحب کہ راحل گاندی صاحب کے اوپر اس سمیہ بارہ جسٹ ڈیفیمیشن کے کیس ہیں باقی کرپشن کیسز اور ہیرال کا کیسز نیشنل ہیرال کا کیسز وہ سب الگ ہیں میں اس میں نہیں جا رہا ہوں لیکن جب بات ڈیفیمیشن کی آتی ہے دو ہزار چودہ سے ابھی تک دس سال میں ہندوستان کے کوٹس ڈیفیمیشن کا کیس بھی سیٹل نہیں کرپا رہے ہیں یہ کیا بتاتا ہے دوستہ اب دو باتیں اس میں نکل کے آتی ہیں ایک تو یہ بتاتا ہے کہ بھارت کی نیائے ویوستہ ایک سمپل سا ڈاکیومنٹ جس کا ایویڈنس پبلکلی ایویلیبل ہوتا ہے ڈیفیمیشن کیس میں کیونکہ آپ نے پبلک ریلی میں یہ باتیں کہیں اس کیس کو سیٹل کرنے کے لیے دس سال لگ جاتے ہیں اور ابھی بھی کوئی امید نہیں ہے کہ اس کا ججمنٹ یا اس کی ہیرنگ کب ختم ہوگی دوستو یہ کیا بتاتا ہے اس کے دو مائنے نکل سکتے ہیں پہلا کیا راہل گاندی کو کوٹس میں وی وی آئی پی ٹریٹمنٹ مل رہا ہے اور ان کے حساب سے ہیرنگ ڈیلے ہو رہی ہیں پہلا مدہ کیونکہ سوال اس بات کا ہے کہ عام آدمی کو بھی کیا اتنا لمبا سمیت تک ڈیلے کا موقع ملتا ڈیفیمیشن کیس میں اور اگر نہیں تو کوٹس کو اپنے پروسیجرز کو ٹائم باؤنڈ کرنا چاہیے کم سے کم ان مددوں کو لے کے جن میں پبلک ایویڈنسز ایویلیبل ہے آپ دونوں وکیلوں کو دونوں سائیڈ کے وکیلوں کو کوٹس ججز ٹائم دے سکتے ہیں کہ آپ اگلی ہیرنگ میں آئیے اور اگلے تین ہیرنگ کے اندر اس کیس کو ریزول کر کے ختم کریں نہ یہ کوٹس کی چھوی کے لیے اچھا ہے نہ راہل گاندی صاحب کے لیے اچھا ہے کیونکہ ہمیشہ ایک تلوار ان کے اوپر لٹکی رہتی ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا راہل گاندی صاحب خود اپنی طرف سے ڈیلے کروا رہے ہیں اور اگر ڈیلے کروا رہے ہیں تو کیا اس بات سے وہ گھورا رہے ہیں کہ ایویڈنسز ان کے خلاف جائیں گے اور اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ راہل گاندی صاحب habitual offender کہلائیں گے اب یہ بات important ہے سمجھنے کی کیونکہ یا تو legal process ہے جو criminal acts کو شہ دے رہا ہے اور لگاتار آپ نے دیکھا بارہ defamation case راہل گاندی صاحب کے خلاف آ چکے ہیں اگر ان کو یہ پہلے بھی کہہ دیا جاتا ہے پہلے ہی argument میں ان کو سجا دے دی جاتی چاہے national سجا ہوتی تو شاید راہل گاندی صاحب تھوڑا سنبھل کے بولتے public forums میں اور دوسری طرف یہ ہے کہ کیا lawyers اور موقع اور جو ان کے clients ہیں مل کے court پہ اتنا influence ڈال سکتے ہیں کی justice system کو delay کر دیا جائے derail کر دیا جائے یا slow down کر دیا جائے مدہ گمبیر ہے اب مجھے لگتا ہے کہ high courts اور supreme court کو یہ سوچنا چاہیے کہ defamation case کے لیے اتنا لمبا سمیں کیوں کیونکہ جیسا ہم کہتے ہیں justice delay is justice denied اور یہ دونوں کے لیے نقصان دائق ہے راہل گاندی صاحب کے لیے بھی نقصان دائق ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ابھی صورت کی court کا جو judgment آیا اس سے ان کی کرسی گئی لیکن جب ایک آدمی بار بار offense کر رہا ہو تو کیا اس کو habitual offender declare کرنے کا کوئی پراؤدان ہے بھارت سرکار میں یا بھارت کے courts میں اس پہ بھی ویچار کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگ اپنی جو public image ہے یا public speaking ہے اس میں لگام لگا سکیں آپ کا کیا کہنا ہے دوستوں اس مدے کو لے کے کیا راہل گاندی صاحب ایک اچھا role model بن رہے ہیں اس طرح کے defamation statement دے دے کے جنتہ کے لیے اور اگر نہیں تو کیا court کو ان کو ایک دو cases میں سجا دے کے ایک warning روپ میں ان کو مریادت نہیں کرنا چاہیے اور تیسرا سوال جب ایک simple defamation case جس کے evidences public میں ہیں recordings ہیں سب کچھ ہے اگر بھارت کے court دس دس سال لگا دیتے ہیں تو کون جمعوار ہے کیا وکیل نیائے پرکریہ یا کچھ اور اس پہ بھی ایک efficiency audit کی ضرورت ہے کی ایک simple case defamation جیسا case اگر دس دس سال لٹکتا ہے تو باقی مددوں میں کیا ہوگا کیا جنتہ court سے نیائے کی امید کریں مجھے لگتا ہے ہائر judiciary کو اس پہ وچار کرنا چاہیے آپ کی کیا کمنٹس ہیں دوستوں کمنٹس باکس میں لکھیے یہ ضروری ہے کہ لوگوں کو ٹائم پہ نیائے ملیں آپ نے وقت نکالا آپ کا دھنے بات آپ اس ویڈیو کو شیئر کر سکتے ہیں اس چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے پھر ملاقات ہوگی ایک اور مہترپونھ مددے کے ساتھ ، پہلہائے پہل آئے